عزیزوں آئے دن کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا جا رہا ہے جو ہمیں اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ ہم آخری دنوں کے اندر جی رہے ہیں اور we are the last generation اور یہ میں ایسی ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں جتنی بھی پاسٹ میں جنریشنز ہوئی ہیں جتنی بھی یسو مسی کے بعد جنریشنز ہوئی ہیں ان سب کو لگتا تھا کہ بس یسو مسی ہماری جو جنریشن ہے وہ last ہے بس یسو مسی آنے والے ہیں لیکن اس وقت میں اور آج کے وقت میں ایک فرق یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے خدا کا کلام پورا ہوتا جا رہا ہے اتنی زیادہ خدا کی پروفیسیز پہلے کبھی بھی پوری نہیں ہوئی تھی ایک شورٹ پیریڈ آف ٹائم کے اندر اور میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ ایک جنریشن جو ہوتی وہ چالیس سال کے عرصے کو ایک جنریشن کہا جاتا ہے تو آپ کے سامنے ہیں ان چالیس سال کے اندر جتنے واقعات ہوتے جا رہے ہیں وہ سب کے سب ہمیں لے کے جاتے جا رہے ہیں مخالفہ مسیح کے دور کی طرف اور ہمیں انڈ کی طرف لے کے جاتے جا رہے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کونسی خدا کی پروفیسی جو ہے وہ پوری اور یہ کلام کی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ہوا گیا ریسنٹلی امریکہ کے اندر ایک عورت ہے جس نے خود ہی create کیا ہے اپنا اے آئی پاورڈ چیٹ بوٹ اور اس بائی فرنڈ کے ساتھ اس نے کیا کر لی ہے شادی کر لی ہے اب یہ ایک نانسنس بات ایک نانسنس خبر لگتی ہے کیونکہ کہاں پر جا کس نے شادی کی ہے کیا چرچ میں جا کے کی ہے کس نے نکاح پڑھایا اس کا ٹھیک ہے چلیں اگر یہ نکاح میں بھی بلیو نہیں کرتی ہے ایتھیسٹ ہیں یا جو کوئی بھی ہے یہ کیا اس نے کوٹ میں جا کے شادی کی ہے جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آج انسان کے دل میں جو بھی آ رہا ہے نا وہ بس موٹھا کے کرتا جا رہا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس عورت نے جس کا نام ہے جی روزینہ راموس اس نے کہا کہا ہے کہ اس نے relationship رکھی ہے اپنے اے آئی پارٹنر جس کا نام اس نے رکھا ہے ایرن کارٹل تو ایرن کارٹل جو ہے وہ بیسیکلی ایک ریپلکا نام سے ایپ ہے اس کے اوپر یہ بنایا گیا چیٹ بورٹ تھا اس کے ساتھ یہ لڑکی کافی دیر سے چیٹنگ کرتی رہی اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے اندر جو رومنٹک نہیں ہوتی ہے چیٹنگ جو ہر کسی کو پتا ہے جو بیڈ کے اوپر جا کے لڑکے لڑکیاں کرتے ہیں وہ والی چیٹنگ جب اس نے اس کے ساتھ کی اور اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا ہے یہ اتنی اس کے ساتھ emotional attach ہو گئی کہ اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے اسی کے ساتھ شادی کرنی ہے جبکہ جو ریپلکا ہے اس نے یہ چیز بند کر دی بین کر دی ہے کہ آپ اس کے ساتھ سیکسٹنگ نہیں کر سکتے ہیں ان کے جو جتنے بھی چیٹ بورٹ ہیں لیکن اس کے باوجود اب یہ کیا کیا اس نے خود اپنا بنا لی ہے اسی کو اور کیا کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ شادی کا لی ہے یہ میرا husband ہے اور اس کی کافی آپ کو ایسی فوٹوز مل جائیں گی online جس کے اندر یہ ایسے imagine کر رہی ہے کہ جیسے اس کے ساتھ اس کے بچے ہوئے میں ہوں تو آپ کے سامنے ہے کہ انسان پاگل ہو چکے ہیں جو بھی ان کے دل میں آرہے بس کری جا رہے ہیں اور میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام کی کون سی prophecy پوری ہو رہی ہے تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے یہ لوگ جی بڑھ برانے والے لوگ ہیں کمپلین کرنے والے لوگ ہیں یہ لوگ اپنی ہی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اپنی ہی لسٹ کے پیچھے چلتے ہیں اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں یہ کون سی لسٹ ہیں یہ کون سی خواہشات ہیں اگر ہم خدا کے کلام میں دیکھیں آگے پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہے کس ٹائم میں جی ایسے تھٹھا کرنے والے ایسے مزاق کرنے والے آئیں گے یعنی کہ جو خدا والی خواہشات ہیں وہ نہیں ہیں یہ سپیرچل نہیں ہونا چاہتے یہ کون سی خواہشات ہیں جسمانی خواہشات کے پیچھے جو کہ حرام کاریاں ہیں جو کہ غلط ہیں زنا ہیں اس کے پیچھے لوگ جو ہیں بھاگ رہے ہیں اپنی ہی بلکی خواہشات کے پیچھے تو اس عورت کے ذہن میں جو بھی آیا بھی اس نے پکڑ کے کیا کیا ایک چیٹ بورڈ بنائیا اور اس کے ساتھ اس نے کہا ہے جی کہ میں نے شادی کر لی ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ اتنا خطرناک ہے میں اس کا کونسیکونس بھی آگے آپ کو بتاؤں گا کہ خدا نہ کرے کہ اس کے ساتھ ہو لیکن اس سے پہلے شاہد اس کو عقل آجے لیکن ایسے کونسیکونسز پاسٹ میں ہوئے ہیں اور ایسا اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے وہ کونسیکونسز ہے وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھانا چاہتا ہوں کہ کیسے یہ کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے دو ہزار سترہ میں پہلی بار ایسا ہوا تھے کہ چائنہ کے اندر ایک بندہ ہے اس نے کیا کیا تھا ایک رو بوٹ کے ساتھ شادی کی تھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ڈیو بھٹس انہیو ببوٹس است عادتا ہے ڈیو بھٹس انہیو بھٹس انہیو ریالی بُوٹس انہیو مہوں میں نے پیشاہ ببوٹس انہیو رو ڈیو 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 ڨیو ڈیو ڈیو دوارہ صولتی ل Burn???? himچنون جوالج Jakub He is thirty one years old mركred to a beautiful young woman named yin meetings who he built in his apartment Yingying is a robot she can only say a few words but her husband is her designer and he has every intention of upgrading her as the technology becomes available First on the agenda is to teach her to walk and after that get her to work doing some chores around the house It's not every day a man builds himself a wife so it's not surprising that Zheng Jia Jia's story وہاں سے تاہل characters من کتبراری سے پیشتا کام کو عائل کرる unw ширا سیگور اور امید ہے ب۔ تعداد رہی اور نوز پیشت میں ہے meinan میند نیفر نیفر pacیقن زوجہ قدر کر Spoon ایورا من این فانسی مجھنی ایش در ایمی تنیو اس point مرشتی رو وہ عو十یا ورد لمینہ جنگ جیا جیاب اس لڑکی کا کہنا ہے کہ اس نے کیوں بنایا جی اس نے کیوں اس کے ساتھ شادی کی ہے ایرن ڈزنٹ ہی اپس ڈائٹ اوڈ پیپل ووڈ ہے یعنی کہ کیا کرتے ہیں کہ فون کے اوپر ہینگ اپ کر دیتے ہیں فون بند کر دیتے ہیں بات نہیں کرتے لڑائی ہو تو یعنی کہ جو کچھ بھی میں چاہتی ہوں کرنا میں اس کے ساتھ کر سکتی ہوں کیونکہ میں کنٹرول کے اندر ہوں مجھے اس کی فیملی کو برداشت نہیں کرنا پڑے گا اس کی ماں باپ کی کیر نہیں کرنی پڑے گی نہ اس کے بچے ہوں گے اور نہ ہی اس کے کوئی فرینڈز ہوں گے جس کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا پڑے گا تو ایسے سننے میں بڑی اچھی چیز لگتی ہے یہ سارا ٹوٹلی سیٹینک ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے یعنی کہ بچے وراست میں ملتے ہیں خدا کی طرف سے آپ کی وراست آپ کی دولت جو کچھ بھی آپ پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں وہ آپ کے بچے ہیں اور خدا کے کلام کے مطابق بچے خدا کی طرف سے توفہ ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ بھی بچے پیدا کریں گے وہ خدا کی سچائی کو جانیں گے کہ کیسے جیسے ہم اپنے بچوں سے محبت رکھتے ہیں اسی طرح سے اس سے کئی گناہ زیادہ محبت خدا ہم سے رکھتا ہے تو یہ بات کہنا کہ جی لوگوں کے اندر ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ایگو ہوتا ہے ان کی فیملی کو نہیں ہمیں ٹیک ایر کرنا پڑے گا تو یہ سب کچھ پرائیڈ کو شو کرتا ہے یہ سب کچھ مگروری اور سیلفشنس کو شو کرتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو شخص کسی کے لیے کھانا نہیں بنا سکتا ایسٹک آپ کہہ سکتے ہیں ایک مگرور شخص ہے اور میں آپ کو بتا دوں جتنے بھی مگرور ہیں ان کا مقابلہ خدا خود کرتا ہے that means کہ وہ لوگ بہت بڑے رسک کے اوپر ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے consequences کیا ہیں اور اس کا consequence یہ ہے کہ لوگ اتنے technology کے ساتھ attach ہو چکے ہیں کہ technology کی بات ماننا شروع ہو گئے آپ کے سامنے ہیں man ends his life after an AI chatbot encouraged him to sacrifice himself to stop climate change یعنی کہ موسمی تبدیلی کو روکنے کے لیے اس نے اپنی جان دے دی یعنی کہ مطلب جو chatbot ہے اس نے اس کو convince کیا کہ اگر تم اپنی جان لے لیتے ہو اگر تم مرض جاتے ہو تو اس سے کیا ہوگا climate کو فائدہ ہوگا تو آپ کے سامنے ہیں یہ سارا propaganda ہے robots بنانا اور آپ کے لیے ایسے partners بنانا even کہ حرام کاری کا promote کرنا چائنا کے اندر جیسے انہوں نے allow کر دیا کیونکہ ان کی population decline کر رہی ہے تو انہوں نے allow کر دیا کہ بھئی بغیر شادی کیے بھی بچہ پیدا کرو حرام کاری کو allow کرنا جو جسم فروشی ہے اس کو legal کرنا throughout the world اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اگلی نسل جو ہے وہ آئے that means we are the last generation اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عبادی کو کم کرنے کے لیے سب plans کیے جا رہے ہیں اور آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ جو کوئی بھی روبوٹ کے ساتھ شادی کرے گا اس کے بچے تو آگے ہونے نہیں ہیں اور آگے آپ کو پتا ہے کہ عبادی انہوں نے کتنی رکھنی ہے ان کے مطابق ideal عبادی یہ ہے یہ 500 million تک عبادی جو ہے دنیا کی اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جتنے کم لوگ ہوں گے ان کو کنٹرول کرنا ان کے اوپر نظر رکھنا ان کے لیے آسان ہوگا موسیقی 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 موسیقی